اچھا بھائی رمضان میں انتقال کی کیا فضیلت ہے؟ کیا رمضان میں مرنے والے کی کوئی فضیلت ہے؟ کیا اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا محمد عبیس انڈیا سے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے جو جمعہ کی رات کو انتقال کرے گا اس سے عذابی قبر نہیں ہوتا بعض میں آتا ہے جو رمضان میں انتقال کرے گا اس سے عذابی قبر نہیں ہوتا پھر بعض میں آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہٹا لیا جاتا ہے بعض سے پتہ چلتا ہے صرف رمضان میں ہٹائے جاتا ہے لیکن اس بارے میں جتنی روایتیں سب ضعیف ہیں اور بہت زیادہ ضعیف ہیں تھوڑی بہت ضعیف بھی نہیں ہیں تو بعض علماء نے دیکھا کہ چلو روایتیں ہیں اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ بخشش ہو جائے گی لیکن حقیقت دلائل کی قوت کی روح سے ان روایتوں میں جان نہیں ہے تو اس لیے اللہ کی رحمت سے تو دیکھیں کچھ بھی امید لگائی جا سکتی ہے لیکن اگر ہم اللہ کی طرف منصوب کر کے کہیں اللہ کی طرف یقینی طور پر تو اسی بات کی نسبت کی جائے گی جو اللہ کے رسول نے کہی ہے اور جو اللہ کے رسول سے ہم تک صحیح سنت کے ساتھ پہنچی ہے اس بات کی نسبت تو کی جائے گی اس کے علاوہ نسبت کرنے میں میری رائے تو یہ کہ احتیاط سے کام لینا چاہیے البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بھی مقدس جگہیں ہوں مقدس مقامات ہوں تو ان مقدس جگہیں اور ان مقدس مقامات میں موت کی ویسے ہی ایک فضیلت ہے جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات بھی مقدس اور رمضان بھی مقدس ہے اور روزے کی حالت میں موت پر صحیح حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں جس کی موت واقع ہوگی جنت میں داخل ہوگا اس پر مسند احمد کی صحیح روایت موجود ہے تو رمضان میں اگر کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو ہم اللہ کی رحمت سے امید کر سکتے ہیں کہ اس پر رحمت زیادہ ہوگی جیسے مدینہ میں موت ہے مکہ میں موت ہے یا جنت البقی میں دفن ہونا یہ سب فضیلت والی چیزیں تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے لیکن یاد رکھیں تمام احادیث کو اور قرآن کی آیات کو جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے اگر ہم قرآن کی بہت ساری آیتوں کو اور احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو اصل بخشش کا مدار عمل پر ہے کسی خاص ٹائم پر مرنا یا کسی خاص حالت میں مرنا اس پر اصل مدار نہیں ہے اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آ سکتی ہے صغیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں کبیرہ گناہوں کے لئے قرآن میں اور احادیث میں جگہ جگہ یہی مضمون ہیں کہ ان کے لئے توبہ ضروری ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ کوئی بہت بڑا کھلے عام گناہگار ہوتا ہے کھلے عام بدماشی کر رہا ہوتا ہے ظلم کر رہا ہوتا ہے رمضان میں مر جاتا ہے تو ہم اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو لوگ گناہ کماتے ہیں سی جزونہ عن قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا تو اللہ نے یہ نہیں کہا جو گناہ کماتے ہیں ان کو سزا ملے گی بشرتے کہ وہ شوال میں فوت ہوں یا رمضان میں نہ ہوں ایسا کچھ نہیں ہے اصل قانون یہی ہے باقی جو روایات میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں موت واقع ہوئی تو مبارک موت ہے عبادت کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے لیکن اصول اور ذاپتہ بہرحال یہی ہے کہ جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا بخشش نہیں ہوگی تو اس میں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں دخل الجنہ کا مطلب یہ کہ اس کے اگر صغیرہ گناہ جو بہت کسرت سے تھے رکاوٹ بن رہے تھے تو اللہ اس کو صغیرہ گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا یہ اللہ سے امید ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ روزے کی حالت میں موت اگر ہوتی ہے تو اس کی فضیلت تو صحیح حدیث میں واقع ہوئی ہے خاص رمضان میں موت واقع ہونا یا جمعہ کی رات کو موت واقع ہونا اس کی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے نہ لیلت القدر میں موت کی فضیلت کسی صحیح حدیث میں ہے لیکن یہ ویسے شریعت میں ایک بات ثابت ہے کہ فضیلت والے دن یا فضیلت والی رات میں انتقالت میں اللہ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے البتہ بعض علماء دوسری طرف بھی گئے ہیں تو اختلافی مسئلہ ہے جس جالم کی رائے زیادہ سمجھ میں آتی ہے اس کو فالو کر لینا چاہیے